مہاراشتوں کے دولیا سہر کی اسکول نمبر 20 بھنگار بازار میں الف سنکھیانک ادھکار دیوست پر الگ الگ پروگرام رکھا گیا جس میں بچوں کے لیے خسکتی لکھنا اور لڑکیوں کے لیے مہندی کا مقابلہ رکھا گیا اسی کے ساتھ دولیا سہر کے سرگرام سوسل ورکر زائد حسین کرانا والے نے مسلم معاصرے کے بچوں کی تعلیمی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مراتی کتاب راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے عدیقس سرد پوار جی کے جنم دن پر مفت تقسیم کی تاکہ مسلم بچے فراد مراتی بول سکے اور پڑھ سکے اس پروگرام میں کتاب تقسیم کے سمیں پروگرام کے عدیقس ڈاکٹر انیل پاتل صاحب، نیحال ماسٹر صاحب، جائید حسین صاحب، نگر سیوک سابر شیڑ صاحب، عبدالعفریز انساری صاحب، جمیر الحق صاحب، جمیل بابا صاحب، جمیل سا صاحب، منو جوالے صاحب، ساہید میکنیکل صاحب، پرتیز آگروال صاحب کے علاوہ اسکول اسٹاپ بھی موجود تھا آج ایک توفہ دے رہا ہوں یہ توفہ جو ہے ہر بچہ کلٹر آئیس اگر سے یہ اس پہ محنت کریں گا تو انشاءاللہ جرور بنے گا یہ دعا ہے میری تمہارے ساتھ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم پرامری سکول کے بچے ہیں اگر سے آپ محنت کریں گے تو تین مہینے کے اندر جیسا تھے سرن بتایا آپ کو مراتی بولتے لکھتے پڑتے جرور آئے گا انشاءاللہ میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ میں بچوں کے لیے کچھ کروں میں 20 سال سے انیل انہا گھوٹے صاحب سے ہونٹیک میں ہوں اور ساماجی کام میرے بہت زیادہ ہے آپ لوگ کو معلوم ہے یہاں بچوں کے بات اتنا بتانے کی جرورت نہیں لیکن میں اتنا ایک بات بہت مددے کی بتا رہا ہوں کہ ہر سال جو دی پارمیسی کالیج ہے انجینئرنگ کالیج ہے ہماری یہ ایس 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 کالیج ہے یہاں بچوں کا جب میریٹ لیسٹ میں نام نہیں آتا ہمارے بچوں کا تو کچھ لوگ مجھے ملتے تھے کہ آمدار صاحب سے مل کے ہمارا ایڈمیسن کرا دو اور تیزت اپا گھوٹے صاحب اور انہ صاحب ایک پیر پہ کھڑے رہے کے اسکولوں کو لیٹر دیتے تھے اور کون کر دے تھے کہ یہ بچوں کا ایڈمیسن کرو لیکن افسوس مجھے بہت دکھ ہو رہا یہ بات بتاتے ہوئے کہ ہمارے بچے کچھ دینے کے بعد ٹائل کی دکان پہ کام کر رہے کبھی دیکھ رہا تو میڈیکل پہ کام کر رہے کوئی پاورلوم چلا رہا تو کوئی پنچر کی دکان پہ کام کر رہا تو میں بہت سوچا کہ یہ اردو اسکولوں سے 80% 75% مارے لے بچے ہائے نمبر مارے لے بچے کام کیوں کر رہے میں ان سے جا کے ملا کہ بیٹا میں نے تمہارا ایڈمیسن کر آیا تھا کیا وجہ سے آپ لوگ آ گئے آپ لوگ بولتے تاثب ہے کیا وجہ سے آئے تو مجھے بتاؤ نہیں بولے کوئی اسکولوں میں تاثب نہیں ہے بولے ہم کو مراتی کا لیکچر سمجھتے ہی نہیں ہے بولے تو اس کے لیے یہ کتاب بچوں کو میں باٹ رہا ہوں بیٹا ابھی آپ لوگ کی عمر بہت کم ہے لیکن آج سے یہ سوچنا شروع کرو کہ مجھے ایک بڑا ادھیکاری بننا ہے آئیس ادھیکاری بننا ہے کلیکٹر بننا ہے ٹیچر بننا ہے تو یہ کتاب کو آج سے پڑنا شروع کرو اور اپنے ماں باپ کوئی بتاؤ ہم کو تھوڑا بتاؤ اور جو ہمارے ٹیچر ہے ان سے میں خاص طور سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بچوں کے لیے تو دیا ہوں لیکن یہ آپ لوگ کے لیوی دیا ہوں آپ ان کو بچوں کو روج آنا آدھا گھنٹا بھی تو اس پہ بولڈ کو اوپر لکھ کے بتاؤ